بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سے آگے تھیورم ہے کہ f ایک بونڈر فنکشن ہے اور b پر اور b کوئی بھی پارٹیشن ہے b کی تو پھر جو اپر سم ہوگا وہ سپریمم ہوگا کسی بھی ریمان سم کا اور جو لور سم ہوگا وہ انفیمم ہوگا کسی بھی ریمان سم کا تو یہاں پہ کچھ ایک دو چیزیں پہلے ڈسکس کرنی ہے پھر ہم اس تھیورم پہ آ لیں وہی بیسک چیز پہلے بنائیں گے اسی کے اوپر ایک کام کریں گے یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے کوئی بھی ہم اس کے اوپر ایک تو بناتے ہیں اس کے اوپر لور سم ایک بنایا کرتے ہیں ہم اوپر سم ایک ہے جنرل سم ریمان سم جسے کہہ لیں لور سم میں تو ہم لور سم میں تو ہم صرف جو نیچے والی میں صرف تین اس میں ریکٹینگلز بنا لیکن اور لور سم میں ہم صرف یہ والی لیں گے جو فنکشن کی سب سے کم ویلیو ہے وہیں پہ ہم ریکٹینگل رہ کریں گے لیکن جو جنرل سم ہے جنرل سم ہے اسی انٹرول میں آپ کہیں بھی ریکٹینگل بنا سکتے ہیں اب میں جنرل سم بنانے لگوں جنرل سم کے لیے میں یہاں پہ ریکٹینگل بنا سکتے ہیں یہ والی ہائٹ لے کے یہاں پہ ریکٹینگل بنا دیتا ہوں یہ والی ہائٹ لے کے یہاں پہ ریکٹینگل بنا دیتا ہوں فنکشن کی ویلیو معلوم کریں اور اس کو ویڈھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں جو اس انٹرول کی ویڈھ ہے یہاں پہ ویڈھ ہے اتنی اور اس کی ویڈھ یہ ہے یعنی اس کا جو انٹرول کہہ لیں اس کی ویڈھ کہہ لیں اس سے ملٹیپلائی کریں تو جنرل سم اپر سم اوپر ہوگا اور جنرل سم درمیان میں ہو سکتا ہے کہیں بھی اور لور سم نیچے آئے گا تو ظاہر ہے پھر اپر سم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ سپریمم ہوگا بڑا ہوگا جتنے بھی باقی سم ہیں ان سے اور جو لور سم ہیں وہ تمام جتنے بھی سم ہیں ریمان سم ہیں وہ سب سے ان سے چھوٹا ہوگا ایم سی کی اس کے لحاظ سے بھی یہ بڑی ہم چیز ہیں اب آتے ہیں کسٹن کے اوپر پارٹیشن بنائی پارٹیشن کے بعد ہم نے اپر سم کا فارمولا لکھا اپر سم میں یہ ایم جے کیا ہے سپریمم ہمیں فنکشن کا بتا چکا ہوں پہلے اس سے یہ ہمارے پاس جنرل سم آگیا ایف سی جے اور سی جے کیا چیز ہے کوئی بھی ویلی ہے یہ لکھا ہو سی جے کوئی بھی ویلی ہے انٹرول کے درمیان سے ایکس کی اور اس کے اوپر بنائیں گے ہم فنکشن تو ظاہر ہے سپریمم اس انٹرول کی سب سے بڑی ویلی ہوگی فگر سے سمجھا دیتا ہوں یہ ایک انٹرول ہے ہمارے پاس چل رہا تھا گراف یہ ایک انٹرول آیا اس انٹرول میں جو سب سے بڑی ویلی ہے وہ یہ ویلی ہے اور اس انٹرول سب سے بڑی ویلی یہ ویلی ہے یہ بن گیا ہمارا اپر سم کا لائن بن گی اب جنرل سم کے لیے میں درمیان سے کوئی بھی ویلی اٹھا لیتا ہوں اس ویلی پہ یا اس ویلی پہ جو بھی انسر آتا ہے وہ بنا دیتا ہوں یہ ریکٹینگل بنیں گی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ سپریمم چکی انٹرول کی سب سے بڑی ویلی ہوتی ہے باقی فنکشن کی تمام ویلی اس سے چھوٹی ہو رہی گی یا زیادہ زیادہ برابر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک تو اب اپر سم میں اور جنرل سم میں کیا فرق ہے ریمان سم میں یہ تو انٹرول وہی ہے صرف فرق اس میں ہے ایم جے اور سی جے میں اگر ایم جے بڑا ہے اور سی جے چھوٹا ہے تو لازمی طور پر ہمارے پاس جو ریمان سم ہے وہ اپر سم سے چھوٹا ہی رہے گا کیوں کیونکہ یہ جو ملٹیپلائی ویلی یہ بڑی ہے اور یہ جو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ویلی وہ چھوٹی یہاں پہ بتا جکے ہم لہذا اس کا اپر سم اور لوگر سم بھی اسی لحاظ سے اس سے چھوٹا ہی رہے گا تو یہ فارم بن گی اچھا اب اس میں ایک اور بات بڑی بتانا ضروری تھی یہاں پر سپریم موم اور انفیم موم کی ویسے پہلے چپٹر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ سپریم موم کیا ہوتا ہے انفیم موم کیا ہوتا ہے یا اس کی ایک پروپٹی بتائی تھی کہ اگر ہمارے پاس م جو ہے وہ سپریم موم ہے کسی بھی سیٹ اے کا تو پھر م مائنس ایپسیلون will less than at least one element of one element of a یہ سپریم موم کی ڈیفنیشن میں basic پروپٹی ہے تو اب اس میں میں ایک سی جے بار ایک ایسا پوائنٹ انٹرول میں سے لیتا ہوں یہاں پہ سی جے بار کس طرح سے کہ جب اس کے اوپر میں فنکشن کی ویلیو معلوم کروں تو وہ بڑی ہو جائے کہ اسے ایم جے مائنس مائنس یہ بلکل سیم وہی بات ہے جو یہاں پہ میں کر رہا ہوں کہ ایم جے یہ فنکشن کی ویلیو آگی اور یہ سپریم موم کیس کا یہ بھی فنکشن کا سپریم موم ہے انٹرول کے جو فنکشن کا سوری جو انٹرول ہے انٹرول پہ ہم نے فنکشن بنایا اور فنکشن کا سپریم موم ہے ہمارے پاس ایم جے تو اب یہ بات اس میں یہ چیز ہم اس میں پروپ کرنے جائے اب ہم نے لکھا سگما جے اور یہاں پہ ایم کی جگہ پہ سی ایف آف سی جگہ پہ سی بار جے آگیا ظاہر ہے یعنی اس میں جو ہم نے بھی پیچھے یہ لاسٹ لائن لکھی تھی اسی میں ویلیو پوٹ کر دی یہ والی جو تھی یہ لاسٹ لائن لکھی اسی میں ویلیو پوٹ کر دی یا اس اس کو ہم یہ کہیں کہ اسی کو میں اس کو یوں کرتے اس کو مولٹ پلائ bak سی ایف سی بار جے کو ہم ملٹپلائopers کریں اس کو ملٹپلائی کریں گے اس کو ملٹپلائی کر دیا پورے جسٹم کو عم جے اس کو بھی ظاہر نہیں ملٹپلائے ہوگا اس کو بھی خیل ہوں گا مائنس ایپسیلون اس کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے وہ ختم ہو جائے گا بٹے میں صرف این رہ جائے گا اچھا پھر کیا کریں اسی کے اوپر آپ سمیشن اپلائی کر دیں جے فرام ون ٹو این سمیشن جے فرام ون ٹو این سمیشن جے فرام اس میں تو جے ویسے آنا ہی نہیں کیونکہ اس ویسے ہی سمپل ہی ہے لیکن سمیشن تو اپلائی کریں گے سب کے اوپر اب یہ کیا بن گیا یہ ہمارے پاس ریمان سم بن گیا وہ گریٹر آ گیا یہ ہمارے پاس اپر سم بن گیا اور مائنس اب ایپسیلون یہ جو سمیشن ایپسیلون اوور این ہے میں اس کو لکھ دوں این بائی ایپسیلون بائی این اور سمیشن ون فرام ون ٹو این یعنی اب یہاں پہ جو ون ہے یہ والا یہ این ٹائمز ایڈ ہوگا تو این بن جائے گا تو ان سمپل یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا ایپسیلون اوور این ملٹیپلائی بائی این یہ اس کے ساتھ کٹ گئے تو کیا رہ گیا ایپسیلون اس لئے ہم نے یہاں پہ جو ویلیو مائنس کی یہ والی اس کو ہم نے اس فارم میں رکھا تھا ٹھیک ہو گیا نیکس پیج پہ چلتے ہیں تو اب یہ وہی چیز یہاں پہ یہاں پہ اس نے ویسے لکھ دیا اس کو کہ سگما جے جو ہے اس کے اقل نفتہ یعنی وہ ساری ویلیوز پوٹ کی ابھی ہم نے یہ دیکھا گیریٹر کا سائنہ ناستیک ہے سپریمم سوری سپی مائنس آب سے گھو تو ابھی ہم نے یہی کہا تھا کہ سپریمم کی وہ کیا تھی کہ م مائنس ایپسیلون is less than at least one element of this number تو یہاں پہ وہ condition بن گئی اب انہوں نے صرف وہ اگر میں اس کو ایسا لکھوں سپی مائنس ایپسیلون is less than تو بات ثابت ہوگی کہ اب جو ہمارے پاس ہے اس پی یہ سپریمم ہے کس کا وہ بھی جو جتنے بھی ریمان سم ہے ریمان سم کو ہم سگما یا سگما بار کی فارم میں لکھنے سیم پروسس ہم انیپیمم کے لئے یوز کریں گے تو اگر تو اس کے سمجھ آگئی تو ٹھیک ورنہ پھر بتا دیجئے گا میں کر دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لندھی ہو رہی باقی انشاءاللہ اسے نیکسٹ میں یہ ڈسکس کریں